اسلام علیکم ویرز جو آج میں آپ کے ساتھ افطار ریسپس شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں یہ ریسپس شیئر کروں گی کہ میں نے ایٹی پرسنز کی افطاری کا رینج کیسے کیا جی میرے پاس تقریباً ایک کلو خجوریں موجود ہیں جس میں سے میں نے گھٹلیاں نکال لیا اور بادام اور خروٹ اس کے آلٹرنیٹ خجوروں میں فیلنگ کر دی ہے یہ تقریباً میرے پاس آٹھ سے دس ڈیشز موجود ہیں سیکنڈ ریسپی جناب چکن سینڈوچز کی ہے جس میں میں نے دو درجن انڈے لیئے ہیں انہیں اوبائل کر لیا اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ کر لیا جناب میں روپس دو کلو چکن ہے جس میں نے اوبائل کر کے ریشہ ریشہ کر لیا ہے اور اس کو ایک بڑے بردن میں ڈال کے اور انڈے اس میں مکس کی ہیں اور تقریباً بڑا میونیز دو کلو میونیز میں نے اس میں ایڈ کر لیا میں نے تمام چیزیں اچھی برینڈ کے یوز کی ہیں تاں کہ کھانے والے کو اس کا اچھا ٹیسٹ آئے جی میں نے تقریباً تین سے چار بڑے سائز کی دووروٹیاں لے لی ہیں اور میں نے ان سلائسز پہ اس میٹریئر کو لگایا ہے اور اچھی طرح سے میں اس کو ان پہ لگانے کے بعد اس پہ دوسرا سلائس رکھوں گی اور اس کے سینڈوچز تیار کر لوں گی میں نے تقریباً آٹھ سے دس ٹیشز اس کی بھی تیار کر لی ہیں تاں کہ میری ہر ٹیبل پہ ہر چیز موجود ہو جناب ان کو لیمینیشن کریں گے کیونکہ دووروٹی جونسی ہے وہ سوفٹ رہنی چاہیے اس لئے اس کو لیمینیشن کرنا بہت ضروری ہے جی اس کے بعد میں کریم چارٹ کی طرف آتی ہوں جو کہ مین ہمارا ہوتا ہے ڈیش ہوتی ہے جناب دو کلو سیب ایک کلو انگور دو درجن کیلے ایک کلو انار اور ایک بڑا ٹین کوکٹیل کا ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو کٹ لیں گے اور ایک بڑے بردن میں اس کو ڈال دیں گے اس میں تمام چیزیں ایڈ کی ہیں اور تقریباً بارہ عدد کریم کی ڈبیاں ملٹ پیک کی میں نے لی ہیں اور ان کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کو بھی جناب چھوٹے چھوٹے بولوں میں سرک کریں گے اب باری آتی ہے جی روح افزا کی روح افزا بنانے کے لیے ایک بھری سی بارٹی لی ہے اور اس میں پہلے میں نے تھوڑا سا چینی مکس کی ہے اور پھر اس میں روح افزا ہم نے تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اب جی کوئی چیز تو ہونے چاہیے فرائے بھی اب جناب بننے لگے ہیں سموزے سمول سموزے بنانے لگے ہیں جس کے لیے میں نے تقریباً دو کلو آلو اوبائل کر کے میش کر لیے ہیں اور دو کلو ہی تقریباً بولنیس چکن کو ریشہ ریشہ کر لیے ہیں اور گرین کلٹ کے پیاز اس میں شامل کی ہے جی اب جی ہمارے سموزے تیار ہوں گے اس سارے میٹریل کو اس میں نمک کالی میلچ ڈال کے مکس کر لیں گے اور چھوٹے سموزے تیار کر لیں گے جناب جو ایک بندے کا تو کام نہیں ہے تقریباً چار سے پانچ بندے ہیلپ کے لیے ہمیں ضروری سپاس چاہیے جی اس طرح سے میں نے سموزے تیار کر لیے تقریباً اس کی بھی آٹھ سے دس ریشیں تیار ہوں گی تقریباً میں نے چار سے پانچ پٹیاں اس کی لے لی جی سموزے فرائے ہوگے اب میرے پاس یہ چھوٹے سموزے ہیں اور چکن سینڈرچیز ہیں اور کریم چارٹ ہے اور شربت ہے اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں پڑھ کر دیور دسترحان سجائی رکھیں